لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہمارے پاکستانیوں، مجھے جو اطلاع ملی ہے پاکستانیوں نے جا کے ان کے کان بھرے ہیں کہ پاکستان نہیں آنا یہاں حکومت پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دے گی تو فلانے کے حوالے کر دے گی تو فلانے کے حوالے کر دے گی تو خود جب ہمیں اپنے کنٹری کی ویلیو پتا نہیں ہے اور یہ پاکستان، پاکستانی جتنا اپنے ملک کے خلاف ٹرپی گنڈا کرتا ہے غلط تو پرپی گنڈا اتنا کوئی اور نہیں کرتا اب آپ دیکھو وہ کتنا انڈیا میں کام کر رہے تھے ملیشیا میں بھی ایک دو ان کی میں نے کل دیکھا کہ ایک بلکل خالص ایتھیس ایک اسلام پر اعتراض کر رہا ہے ایسی محفل سجانہ جہاں اس طرح کے لوگ آئیں اور کھل کے اسلام کی بات کریں جو ان کے دلوں میں ہے یہ خود ایک بہت بڑی اسلام کی فتح ہے لوگ اپنے سینوں میں اعتراضات دفن کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں تو انڈیا میں کوئی بہت اور جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں ایک ایتھیس اٹھ کے کھلے عام اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب بڑے احتدال سے بڑی تمیز سے اس کا جواب دے رہے ہیں میرے روح خوش ہو گئی اندر سے کیا دلائل ہے یار ماشاءاللہ کیا حافظہ ہے کیا کتابوں کے تھک 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 حوالے چل رہے ہوتے ہیں ہندو کی کتابیں عیسائیوں کی کتابیں یہ چیز تو ایسی ہے کہ دیکھو دنیا میں یہ کہیں بھی یہ امریکہ بھی نہیں برداشت کرے گا اتنا پھر یہ امریکہ بھی نہیں کرتا عیسائیت ختم ہندو اظم کے جو ہندو پینڈت ہیں یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پاکستان تو بھارل اسلامی کنٹری ہے بھارل اسلامی کنٹری ہے تو یہاں بھئی کھلی ہے جس نے ہندو ہے ہندو بن جائے جو عیسائی ہے عیسائی رہے جو ہندو یہاں کنورٹ ہونا چاہتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے مسلمان اپنی مردی سے ہو رہا ہے پوری دنیا یہ بات دیکھتی کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہے جو اسلام پھیل رہا ہے دلائل سے پھیل رہا ہے تلوار کی طاقت سے نہیں پھیل رہا ہے پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی انڈیا میں انڈیا نے ایسا ہی تھوڑی پابندی لگا دی ہے ہندووں کے کنٹری میں ہندو دڑا دھر مسلمان ہو رہے ہیں تو انڈیا تو پریشان ہوگا نا اور کوئی پیچھے بندوق نہیں ہے کوئی پیچھے ڈنڈا خالصتا دلائل ڈاکٹر صاحب سے میری جو ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جو ہندو اور عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں نا ان کی ہم نے جو ویڈیو کالیٹی ریکارڈ کی ہے وہ کیمرے پچاس پچاس کروڑ کے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج سے پچاس سال کے بعد یہ والے جو ریزولیشن جو دے رہا ہے نا یہ کیمرہ یہ شاید یوٹیوب پہ نہ چلے تو ہم نے وہ کیمرے یوز کی ہیں جو آج سے پچاس سال بعد استعمال ہوں گے تاکہ پچاس سال بعد جب کوئی یہ ویڈیوز دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا دیکھو ڈاکٹر صاحب کے پاس نہ کوئی بندوک نہ کوئی بم نہ کوئی میزائل ہندو سوال کا جواب ملتا ہے اور اپنی مردی سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہا ہے نہ حکومت سپورٹ کر رہی ہے نہ کوئی چندہ دے رہا ہے ان کو نہ پیسے مل رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ایسی اسلام کی تبلیغ ہوگی کہ دنیا کہے گی کہ واقعی اسلام دلائل کی دنیا میں سب سے حاوی ہے تو کروڑوں روپے کے انہوں نے کیمرے یعنی ایک آدمی کا ویژن بھی تو دیکھو نا پچاس سال بعد کی سوچ رہا ہے ایک آدمی تو خاندانی لوگ مارکٹ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں تو جو پیدا ہوتے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اگر ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ہوتے یہ خیر کا سلسلہ اس سے زیادہ چھے انداز سے چل سکتا تھا جو مذہبی آزادی آپ کو پاکستان میں ملتی ہے وہ دنیا کے کسی کنٹری میں نہیں ہے سعودی عرب میں ایک ذرا سی بات کوئی بادشاہ کی پولیسی کے خلاف ہو جائے تو بادشاہ سلامت ملبدر کر دیتے ہیں آدمی کسی کام کا نہیں رہتا لندن میں اس لیے پابندی لگ گئی کہ عیسی علیہ السلام کو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیسائیوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارے مذہب کی ہو رہی ہے انہوں نے کوئی توہین عیسائیت کا کیس بنا دیا ہوگا یا کیا کیا ہوگا رید لے دے کے پاکستان رہ جاتا ہے جہاں وہ بھرپور طریقے سے ان کو لوگ مالی لحاظ سے سپورٹ کرتے بھرپور طریقے سے وہ دین کا کام کرتے بڑے بڑے سیمینار ہوتے علماء اور انہوں نے مجھے بتایا جب میری ملاقات ہوئی کہ جتنا پاکستانی علماء نے مجھے سپورٹ کیا ہے اتنا دنیا میں کسی علماء نے سپورٹ نہیں جن میں بنیوری ٹاؤن سرے فہرست تو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں یہ آدمی پاکستان میں ہونا چاہیے تھا یہاں کتنے بڑے بڑے سیمینار ہوتے یہاں سیکیورٹی کے لحاظ سے حالات خطرناک ہیں یہ ہم مانتے ہیں یہ نیگٹیوٹی ہے یہاں پہ یہاں کوئی بھی کچھ بھی اٹھا کے کسی کو بھی بم دھماکے میں اُڑا جیسے وہ سری لنکا کے بندے کو مار دیا نا بہانہ بنا کے تو سیکیورٹی کے لحاظ سے اس کا تو حل ہو سکتا ہے نا کہ بہت مضبوط سیکیورٹی دی جائے بھئی اس کا تو حل ہو سکتا ہے نا کہ سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو جب سیکیورٹی بہت مضبوط ہوگی تو یہ رسک انشاءاللہ تقریباً ختم ہو جائے گا کاش کسی طرح یہ بات ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں آ جائے یہاں آپ کو بہت بھرپور استقبال ہوگا یہاں آپ کے بڑے بڑے پروگرائم ہوں گے میں بتاؤں کہ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب حتہ کے جو لا مذہبیت ہے نا ایتھی عظم اسلام کے تکر کے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اگر اسلام کی تبلیغ کی کھلی اجازت مل جائے نا ہمیں کھلی اجازت کا مطلب دلائل سے اسلام پر بات کرنے کی اجازت مل جائے اس خالات سامنے آئے بھری محفل میں جوابات ہو تو میں سوچتا ہوں اسلام کے تکر کا کوئی ہے نہیں اتنے سارے لبرل اور غیر مسلم اسلام قبول کریں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی جنہیں کوئی صحیح پراپر جواب دینے والا نہیں ہے کام تو وہ ملیشیا میں کر رہے ہیں الحمدللہ یعنی لوگ تیار کر رہے ہیں لیکن بھائی ایک آدمی کو جو اللہ نام دیتا ہے نا یہ نام ہر ایک کو نہیں ملتا تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کاف ٹائم زائع ہو رہا ہے تو ہم اپیل کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ میں پولیس میں ہوتا تو آپ کو گن پوائنٹ پہ لے آتا میں پولیس میں ہوں نہیں گزارش کر سکتا ہوں اور علماء کی طرف سے یہ گزارش پیش کر سکتا ہوں کہ کائنڈلی آپ پاکستان آ جائیں یہاں گورنمنٹ آپ کو انشاءاللہ نیشنالیٹی بھی دے گی اور یہاں پر جب آپ اتنا بھرپور طریقے سے کام کریں گے ہمارے ملک کا نام بھی الحمدللہ دنیا میں روشن ہوگا تو لیکن یہ کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہی بعض لوگوں نے جا جا کے نا ان کو ذہن بنائے کہ نہیں نہیں یہاں حالات بہت خراب ہیں یہاں یہ تو ایسے ملک جس کے حالات صحیحوں کام نہ ہو رہا ہو تو حالات کا کیا کرنا ہے حالات خراب ہیں ہم بھی تو یہاں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہو سعودی عرب میں یہ ممبر ہوتا میں ایسے بات کر سکتا تھا بولو نا میں جب دبائی جاتا ہوں ایسے ٹھٹر ٹھٹر کے بھی حنات ہو رہا تھا مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے حالانکہ میں بیان میں بادشاہ سلامت کے پہلے فضائل بیان کروں گا اور بیان میں کہہ رہوں گا دبائی بہت اچھا کنٹری ہے اور بلکل بھی بہت اچھا محول ہے دبائی اور واقعی اچھا یعنی آمن شانتی کے لحاظ سے تو بہت اچھا محول ہے جو خواتین چڑھیاں پہن کے گھوم رہی ہیں ان کو بلکل خود نظر کی حفاظت کرو بادشاہ کا یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کو پورے کپڑے پہنائیں اتنے بادشاہ کے ناجائز فضائل میں تو ناجائز نہیں بیان کرتا لیکن ہم بتا رہو اتنے فضائل بیان کر کے انسیوں نے آپ کی انکوائیری کی کہ یہ بندہ ہے کیا آپ پتہ نہیں وہ جھوڑ بول رہے تھے صحیح بول رہے تھے واللہ والم لیکن اردو آتی نہیں تھی ان کو عربی اور پوٹی پوٹی اردو جس سے لگا کہ بندہ یہاں کا ہے نہیں واللہ والم سچ کہہ رہا ہے جھوڑ کر رہا ہے واللہ والم کہہ رہا ہے میں نے دو دن بندے بھیجیں آپ کے گھر کے باہر مسجد میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو ریکی کرنے کے لیے میں نے کیوں بھئی اس تقلق کی کیا ضرورت کہہ رہے ہیں جو مشہور آدمی ہوتا ہے یہ عرب کنٹریز پہلے سے اس کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہ ہمارے لئے فتنا نہ بن جائے میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے ہیں ہماری ریپورٹ یہ بلکل بھی گھبرانے کی بات یہ شادیاں پر بات کرتا ہے اور میں اس وقت اپنی بکری کو لے کے چرانے کے لئے بھی جاتا تھا بکری کو لے کے نا ادھر بڑی گھاس بھاس لگی بھی خود لے کے جاتا تھا ہمیں بکری چرانے میں مجھے شوق تھا تو وہ چھوڑ اس لئے تھی کہ وہ دھما کے شما کے بہت شروع ہو گئے تھے دوہزار چودہ میں میں نے کہا اصلا بکری کے ساتھ ہی کہیں انہ لیلہ کوئی مارمور کے چلائے سیکورٹی کے انتظام تھا نہیں تو مجبوراں بکری چرانے ہم نے اس لئے چھوڑی ایک رشتہ میرا انکار کی وجہ یہ بنی کہ یہ تو مہترم بکری لے کے گھوم رہے ہیں انکار تو خیر انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن یہ کہ بس وہ مزا نہیں ہے انہوں نے کہا یہ کون سے مفتی صاحب ہیں یہ کون کیا پر سے لیٹی ہے بکری کے کان پکڑ کے لے کے جا رہے تھے انہوں نے کہا بھاڑ میں جا یار دینا ہے رشتہ دو اسی طرح بکری کے ساتھ دو نہیں دینا دباؤ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزا ہے اگر ہم یہ تھوڑی رشتے کے انکار کیونے جیسے چائے میں بسکوٹ ڈبو میں تو ابھی بھی چائے میں بسکوٹ ڈبو ہی کے کھاتا ہوں اس کا اپنا مزا ہے بھائی ایک بسکوٹ مو میں رکھو چائے کا گھنٹ لو وہ مزا کیک رس جو ہے نا کیک رس یہ تو آپ بھی گواہی دیں گے چائے میں ڈبونے کا واقعی کیک رس پاپے دل کی گہرائیوں سے بتاؤ جب آپ چائے میں ڈبوتے ہو پاپا پاپا کو اگرچہ اچھا نہیں لگتا آپ کا یہ عمل آپ کے پاپا کو کہ بیٹا یہ ہمارے خاندان کی رسم و روایات لیکن پاپا بھی جب چھپ کے چائے کھاتے ہوں گے تو پاپا چائے میں ڈبو کے کھاتے ہوں گے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ بھکریہ پال کے دیکھو مزا نہ آئے پیسے واپس تو خیر ہاں تو دوبائی میں وہ ایجنسی کا کوئی بندہ پتہ نہیں تھا نہیں تھا ہمیں چھوڑ رہا بعض لوگ ایسی چھوڑ رہے ہوتے میں ایجنسی کا آدمی تھا یہ ہوں لیکن خیر وہ کچھ باتیں کر رہا تھے جس سے مجھے لگا تو اس نے مجھے پوری پوری میری صحیح سے بھی پھوڑ دی کہ آپ بھکرییں چلا رہے تھے آپ یوں کر رہے تھے حالکہ وہ ملا لہور میں لہور میں ملا اور میرے یہاں کے حالات پورے مجھے سچی مچی کے صحیح سے ہی بتا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے بھائی یہ باہر کی ایجنسی بہت تیز ہوتی ہیں پوری پوری انکوائری کر رہی ہوتی ہیں لیکن میں نے کہا پھر بتا دو کیا ہے بھائی اس نے کہا آپ کیلئے رو شکر ہے الحمدللہ تو مجھے پھر ویزا بھی ملا بعد میں دبائی کا تو یہ وہاں یہ آزادی نہیں ہے وہاں تو بھائی بہت سوچ سمجھ کے میں جب حیران ہوتا تھا یار میرے بیانات سعودیہ میں اتنے کیوں سنے جا رہے ہیں دبائی میں حالانکہ وہاں تو علماء بہت زبردست علماء عرب میں تو بہت خاندانی علماء ہیں تقوی میں ہم سے زیادہ علم میں ہم سے زیادہ سنا کس کو جا رہا ہے ہمیں سنا جا رہا ہے تو میں نے وہاں عرب میں پوچھا میں نے کہا یار یہ کہہ انہوں نے کہا بھائی اتنے کھل کے اتنے زبردست سٹائل میں بیان ہو نہیں سکتا یہاں پہ یہ وہاں بچارے علماء کی صلاحیتیں دب گئی ہیں حکومتی دباؤ بہت ہے اور شاید ان ملکوں کی ضرورت بھی ہے کیونکہ وہاں بغاوت کے خطرے بھی بہت ہوتے ہیں ان کی مجبوری ہوگی کہ حکومت نے اتنا وہاں کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ بغاوت کے خطرے بھی ان ملکوں میں زیادہ ہیں لیکن اس کا جب آپ اس طرح ٹھٹرے ہوئے محول میں جب آپ بات کرتے ہو تو آپ بھی ٹھٹر جاتے ہو اور آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو یہاں آزادی ہے بھائی بات کرو کھل کے بات کرو جو موقع فہاں مارکیٹ میں لے کر آؤ چار شادی ہے ہم کب سے چیخ رہے ہیں وہ آلک بات ہے کہ آپ بہت ٹھٹ ہیں لیکن بات تو کھل کے ہو رہی ہے نا یہ نہیں ہو سکتا باہر ملکوں میں اتنا مزے سے اور کمال کے بات ہے یورپ میں بھی آزادی ہے جو غیر مسلم کنٹریز ہیں غیر مسلم امریکہ اور یہ لوگ میں بھی مذہبی بولنے پر بڑی آزادی ہے یہ ان کے ایک پوزیٹیو ہے کہ آپ امریکہ میں جا کے بھی ہاں illegal کوئی کام نہ وہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہے نا غیر قانونی باتیں شروع کر دو آپ تو یہاں بھی بہت آزادی ہے لیکن اسلامی ملکوں میں وہ محول نہیں ہے بھائی جو اس پاکستان میں محول ہے تو قدر کرنی چاہیے اللہ کرے ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں یہ بات آجائے میرا بھی ارادہ ہو رہا ہے کہ میں چند علماء کو لے کے اسپیشل ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے بڑے علماء کو لے کے جاؤں اور اسپیشل کوئی تعویز کروا کے آجائے ہیں ہم لوگ سمجھے ہو نا اس تعویز کی بات کوئی مزاق سمجھیں تعویز وابیز ہم نہیں کرتے یعنی جا کے ان کو کسی طرح منع جا جائے بھو گھڑتال کی جائے لیکن کل کا جو میں نے کلپ سنا نا واقعی میں نے کہا اس آدمی کی اس بندے کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ ٹھیک ہے کام بہت کر رہے ہیں لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا نہیں ہو رہا اگر یہ سیٹ اپ انڈیا سے جب نکالا ڈائرک پاکستان آ جاتے تو یہاں جو خاندانی طریقے سے کام ہونا تھا اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا بہت کچھ ہو چکا ہوتا کیا دلائل ہے یار ما شاء اللہ کیا حافظہ ہے کیا کتابوں کے اسائیت ختم ہندو اظم کے جو ہندو پندیت ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پاکستان تو بھارل اسلامی کنٹری ہے نا بھارل اسلامی کنٹری ہے تو یہاں بھئی کھلی ہے بھئی جس نے ہندو ہے ہندو بن جا ہے جو اسائی ہے اسائی رہے جو ہندو یہاں کنورٹ ہونا چاہتا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے مسلمان اپنی مردی سے ہو رہا ہے کوئی ارمین پائنٹ سے تھوڑی ہو رہا ہے پوری دنیا یہ بات دیکھتی کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں جو اسلام پھیل رہا ہے دلائل سے پھیل رہا ہے تلوار کی طاقت سے نہیں پھیل رہا ہے پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی انڈیا میں انڈیا نے ایسا ہی تھوڑی پابندی لگا دی ہے ہندووں کے کنٹری میں ہندو دھڑا دھر مسلمان ہو رہا ہے تو انڈیا تو پریشان ہوگا نا اور کوئی پیشے بندوق نہیں ہے کوئی پیشے ڈنڈا ہاں لسطن دلائل ڈاکٹر صاحب سے میری جو ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جو ہندو اور عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا ان کی ہم نے جو ویڈیو کالٹی ریکارڈ کی ہے وہ کیمرے پچاس پچاس کروڑ کے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج سے پچاس سال کے بعد یہ والے جو ریزولیشن جو دے رہا ہے نا ہی کیمرہ یہ شاید یوٹیوب پہ نہ چلے تو ہم نے وہ کیمرے یوز کی ہیں اور اپنی مردی سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہا ہے نہ حکومت سپورٹ کر رہی ہے نہ کوئی چندہ دے رہا ہے ان کو نہ پیسے مل رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ایسی اسلام کی تبلیغ ہوگی کہ دنیا کہے گی کہ واقعی اسلام دلائل کی دنیا میں سب سے حاوی ہے تو کروڑ روپے کے انہوں نے کیمرے یعنی یہ ایک آدمی کا ویژن بھی تو دیکھو نا پچاس سال بعد کی سوچ رہے ایک آدمی تو خاندانی لوگ مارکٹ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں تو جو پیدا ہوتے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے